نمشکار جب آپ کی تمام کوشیسوں کے باوجود جب آپ کا تمام سنگرسوں کے باوجود جب آپ کی ہنڈر پرسن محنت کے باوجود اگر آپ کو آسپلتہ ملے تو کیا کرے جیون میں ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے محنت اچھی نہیں کیا گی آپ نے اپنے لکش میں سنگرس نہیں کیا ہوگا آپ نے جنون نہیں رکھا ہوگا آپ نے عصہ نہیں رکھا ہوگا آپ نے لکش کے پرتی آپ نے دن رات ایک نہیں کیا ہوگا مان دو آپ نے یہ سارا کیا اپنے لکش کے پرتی جنون بھی رکھا عصہ بھی رکھا سنگرس بھی کیا اور دیری بھی رکھا اور محنت بھی رات دن کی لیکن پھر بھی اگر سپلتہ ملے تو کیا کرے جیون میں ایسا دور ہاتا ہے ہر انسان کے جیون میں جب وہ جی لگا کے محنت کرتا ہے اپنا سروچ لگا دیتا ہے اور اس لکش کے پرتی پھر بھی ارسپلتہ مل جاتا ہے تب انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے انسان اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے لکش کے پرتی کیا نہیں کیا میں نے کہاں چوک کر دی پھر بھی میں ارسپل کیوں ہوا ایک اندر ہی اندر ایک من میں کنٹت باونہ پیدا ہوتی ہے اور انسان اندر ہی اندر خطا سکے باونہ میں ڈوبنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو اور بھگوان کو اور قسمت کو دوست دینے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ بھگوان کو کہتا ہے بھگوان میں نے ایسی کیا کمیر رکھی اپنی محنت میں آخر میں نے ایسا کیا نہیں کیا آپ نے لکش کو پانے کے لیے پھر بھی مجھے ہار کا مو دیکھنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے جیون میں آسپلتہ آتی ہے کبھی کبھی جب اس وقت کیا کریں جب آپ سب کچھ کرتے ہو پھر بھی آسپلتہ ملتی ہے اس وقت آپ یہ کریں خود کو کمجور نہ سمجھے کبھی بھی دھیان رکھنا کہ آسپلتہ ملی ہے تو خود کو کمجور نہ سمجھے آپ اپنے آپ کو واپس ایک موٹیویشن جگھائے اندر اور یاد کریں اپنے وہ پورانے دن اپنے سپنوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اپنے آپ کو کمجوریوں میں نہ باندھے کچھ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں جب آپ کو باہر باہر آسپلتہ ملی ہے خود میں جوز بڑے اپنے آپ میں کونپیڈنس پیدا کریں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں عصہ کی کمی نہ ہونے دے چاہے آپ کو ہجاروں اصپلتہ ملی ہو لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے جیون میں عصہ ختم ہو جاتا ہے نا اس وقت اس کی یوگتہ اس کی ڈگری اس کا گیان سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آپ کے پاس میں مصیبتوں کا کتنا ہی پہاڑ کیوں نہ پڑھیں آپ کے اوپر لیکن من میں عصہ کبھی ختم مت ہونے بے نا جوز برنا اپنے اندر اگر جوز ہوگا نا عصہ ہوگی نا امنگ ہوگی نا ہجاروں اصپلتہ آئے گی لیکن ان ہجاروں اصپلتہ کو ایک چھٹکوں میں آپ ریمو کر دو گے آپ جیون میں اصپلتہ پانے والے اکیلے ویکتی نہیں ہیں تمام کوششوں کے بعد آپ کو اصپلتہ نہیں ملی تو کیا آپ اکیلے ویکتی ہیں ایسے اور کوئی سنسار میں نہیں ہیں تھومس ایڈیسن نیشنل منڈیلا سندیت مہیسوری ایسے ٹوپ ٹوپ نیم گلہ رہا ہوں میں آپ کو ابراہم لنکن انہوں نے اپنے جیون میں کتنی اصپلتہیں جے لی انہوں نے تمام سنگرسوں تمام مہنط جنون دیری کے ساتھ کیا پھر بھی ان کو اصپلتہ ملی تو کیا ہوا انہوں نے سپلتہ کی راستے جانا چھوڑ دیا نہیں جتنی اصپلتہ ملی اتنی اصپلتہوں سے یہ انپوں سے مجبوط بنتے گئے اور اس سپلتہ کے راستے کو انہوں نے نہیں چھوڑا اسی راستے پر چلتے گئے اور ایک دن انہوں نے سپلتہ کے جنڈے گڑے تو آپ اصپلتہ پانے والے آپ اکیلے نئیوں ہیں سبھی سوچنا جیون میں بہت سارے لوگوں کو اصپلتہ ملی ہے اور پھر بھی انہوں نے سپلتہ کے جنڈے گڑے نئی چیز سیکھے اور کچھ نیا کرے آپ کو اصپلتہ ملی ہے کسی کاری میں تو آپ کچھ نیا سیکھے کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں آپ وہی پوراڑے ڈرے پر نہ چلیں کچھ نیا کریں گے نا تو آپ کو کچھ نیا انبو ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا لیکن سپلتہ کے راستے کو کبھی نہ چھوڑنا نئی چیز سیکھتے رہنا نئے نئے پریوگ کرتے رہنا نئے نئے پریوگ میں نہ جانے کیا پتا کب کچھ ہو جائے اسی لئے ہر وقت نئے چیز سیکھتے رہنا نئے نئے پریوگ کرتے رہنا آپ کو ہمیزہ سپلتہ جرور ملے گی جب اصپلتہ کی بانہیں آپ کے من میں آپ کے مستق میں گھر کر جائے نا تو ایک بات بار بار یاد کرنا اپنے سپنوں کو یاد کرنا کہ جب آپ نے سوچا کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں سپلتہ کے ٹوپ پر پوچھوں گا مجھے یہ کرنا ہے دن میں ایک بات تو جرور اپنے اس سپنے کو یاد کریں جب بھی اصپلتہ ملے اپنے سپنہ یاد کریں جب بھی اصپلتہ ملے اپنا سپنہ یاد کریں آپ جیسے اپنا سپنہ یاد کرو گی نا اپنے اندر جوز جنون و امنگ پیدا ہوگا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے کتنی اصپلتہ آئے گی آنے دو کتنی آئے گی ان ساری اصپلتہوں میں پار کر کے اپنا لقش جرور پاؤں گا بس جب بھی اصپلتہ بھی لینا تو اپنے سپنے کو یاد کریں